ہمارے دیش میں سبزیوں کی قیمتیں بے تاشا بڑھ رہی ہیں اور خاص طور سے ٹماتر کی ویلو تو اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ عام لوگوں کی پہنچ سے دور ہوتا جا رہا ہے اور خاص بات یہ ہے کہ میکڈانلڈ نے اپنے برگر میں ٹماتر کی ریسیپی کو ہٹا دیا ہے تو اس کے لیے اندازہ لگایا جا رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں کسی کو ذمہ دار ٹھیرایا جا سکتا تھا اور آخر کار وہی ہوا یعنی مسلمانوں کو اس کا ذمہ دار ٹھیرا دیا گیا ہم انتظار کر رہے تھے کہ آخر اس کو مسلمانوں سے کیوں نہیں جوڑا جا رہا ہے اب تک جبکہ کئی دنوں سے اس پر باتچیت ہو رہی تھی اور ہو گیا جس کا اندیشہ تھا اسم کے مکہ منتری ہمنتہ بسوہ سرما نے آخر کار سبزیوں کی بڑھتی قیمتوں کو مسلمانوں سے جوڑ دیا گوہاٹی میں ہمنتہ بسوہ سرما پترکاروں سے مخاطب تھے اس دوران ایک پترکار نے سبزیوں کی بڑھتی قیمتوں کے بارے میں سوال کر لیا ہمنتہ بسوہ سرما نے اس کے جواب میں کہا کہ سبزیوں کی بڑھتی ہوئی قیمت کے لیے میاں مسلمان ذمہ دار ہیں یہاں پر آپ کو رکھ کر کے بتا دیں کہ اگر اسم کے کونٹیکس میں دیکھیں گے تو مسلمان دو کیٹیگری کے ہوتے ہیں ایک وہ مسلمان جو اسمیاں بولتے ہیں اور دوسری مسلمان وہ جو بنگولی بولتے ہیں تو اسمیاں مسلمان کو ایک انڈیجنس وہاں کا مسلمان مانا جاتا ہے اسم کا اور بنگولی سپیکنگ مسلمان کو میاں مسلمان کہتے ہیں اور انہی سے نفرت کرتے ہیں ہمنتہ بسوہ سرما اسدود دین اویسی نے ایک ٹویٹ میں لکھا کہ دیش میں ایک ایسی منڈلی ہے کہ ان کے گھر میں اگر بھینس دوندھ نہ دے یا مرگی انڈا نہ دے تو اس کا الزام بھی میاں پر ہی لگا دیں گے ساتھی اکھلیش یادو نے کہا کہ یہ ویبھاجت کاری نیتی کا ایک حصہ ہے اور بی جی پی اپنا کام بخوبی کر رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ ہمنتہ بسوہ سرما ایک ایسی لیڈر ہیں جو کبھی کانگریس کا حصہ تھے جب وہ کانگریس میں تھے دوہزار ایک سے اب تک وہ پانچ بار کے ویدھائک ہیں جب وہ کانگریس کا حصہ تھے تب ان کا دماغ ٹھیک تھا ان کی معاملی صحیح صحیح کام کر رہی تھی لیکن جیسے ہی انہوں نے سن دوہزار پندرہ میں بی جی پی جوائن کر لیا مانو ان کے برین میں وہ والا سوفٹ ویئر ایکٹیو ہو گیا یعنی نفرت والا سوفٹ ویئر اور آخر کار وہی تمام حرکتیں وہ بھی کرنا شروع کر دیئے جو بی جی پی کا ایک شیوہ رہا ہے برسوں سے کرتی آئی ہے دوہزار اکیس میں جب انہوں نے آسم میں مخمنطری کا حلف لیا اس کے بعد سے انہوں نے اپنے آپ کو اس طریقے سے پروجیکٹ کیا کہ وہ نورت ایسٹ کے سب سے زیادہ نفرتی انسان ہو سکتے ہیں یہی کارنڈ ہے کہ بی جی پی نے نورت ایسٹ کے حوالے سے ان پر بہت زیادہ بھروسہ جاتایا اور انہیں نیڈی اے یعنی نورت ایسٹ ڈیموکریٹک الائنس کا چیف بنا دیا گیا یعنی اب نفرت کی بنیاد پر اگر نورت ایسٹ کو فتح کرنا ہے تو بی جی پی کو ہیمنتہ بیسوہ سرما کے حوالے سے فتح کرنا ہوگا یہی کارن ہے کہ جب ہیمنتہ بیسوہ سرما اس پرکار کے نفرتی بیان بازی کرتے ہیں اور سدزیوں کے مہنگائی کو لے کر ایک وشہ سمودائی کو ذمہ دار ٹھیرا دیتے ہیں تو بی جی پی اس پر ایک لفظ نہیں بولتی ہے کیونکہ بی جی پی کو ایسے ہی نتاؤں کی ضرورت ہے جو نفرت کی بھاشا بول بول کر بی جی پی کے فیور میں چناؤ کی دوران ماہول تیار کر سکیں اور دوہزار چوبیس کا الکشان آنے والا ہے ایسے میں بی جی پی کو اس طرح کا بیان بازیاں بہت زیادہ سوٹ کرتی ہیں آپ کو بتا دیں کہ ہیمنتہ بیسوہ سرما نے جب دوہزار پندرہ میں بی جی پی کو جوائن کیا تھا اس کے بعد سے دوہزار سولہ میں جس طریقے سے نتیجے آئے بی جی پی کے فیور میں اور سرما ننسون وال انہیں مخمنتری بنایا گیا اسم کا اور اس کے بعد دوہزار انیس میں جس طرح سے لوگ سبھا کا الیکشن بی جی پی کو بہت زیادہ فائدہ ملا اسم میں تو اس میں کہا جاتا ہے کہ ہیمنتہ بی سوہ سرما کا بہت بڑا کردہ تھا یہی کارن ہے کہ دوہزار چوبیس کے لوگ سبھا الیکشن سے پہلے اس طرح کے بیان بازیوں کو بی جی پی اپنے فیور میں مانتی ہے اور ہیمنتہ بی سوہ سرما کے بیان پر یہی کارن ہے ری اپ نہیں کرتی ہے دوستو یہ تو پولٹیکل لوگوں کی باتیں ہوئیں لیکن پولٹیکل سے ہٹ کر کے جو کی سماجک ایشو پر بات چیت کرتے ہیں سوریش چوہانفیہ نام کے ایک ویکتی ہیں جن کا سودرشن نیوز چینل چلتا ہے انہوں نے ہمیشہ نفرت کی کھیتی کی ہے نفرت کی بھاشا بولی ہے اور اس ویشے پر بھی انہوں نے اپنی ہاں میں ہاں میرائی انہوں نے ایک ٹویٹ میں لکھا کہ دھنیواد ہے منتہ بسوہ جی آشا ہے کہ سبھی مکھے منتری ایمام جنتہ ستے کو سمجھیں گی اور وہ بھی میرے ساتھ بولیں گی ہیشٹیک ویوپار جہاد وہیں اس کے جواب میں ایک ویکتی نے ٹویٹ کیا اور اس نے لکھا کہ اترا کھڑ میں ٹویٹ دوستوں سے اوپر ہے وہاں تو نوے فیصد ہندو ہیں وہاں کون ذمہ دار ہے دوستو آپ کو بتا دیں کہ یہ تینی باتیں بھی کہی جاتی ہیں یہ سب بہت جانبوش کر کے سوچ سمجھ کر کے کہی جاتی ہیں ایک نیریٹیف سٹ کیا جاتا ہے اور عام لوگوں کے دماغوں تک کے بعد ٹھونس کر کے پہنچا دی جاتی ہے کہ واقعی میں مسلمان اس چیز کے لئے ذمہ دار ہیں تاکہ سرکار کی طرف زیادہ لوگ انگلی نہ اٹھا سکیں کیونکہ عام لوگ بہت زیادہ ابھی بھی بھولے بھالے ہیں کچھ لوگ بھکتے ہیں کچھ لوگ اند بھکتے ہیں کچھ لوگ مہا بھکتے ہیں اور کچھ لوگ بہت ہی زیادہ بھولے بھالے ہیں آپ نے اگر اس کا پریشے دیکھا ہوگا تو کرونا کے دوران دیکھا ہوگا کہ کتنی آسانی کے ساتھ کرونا کو پھیلانے کے لئے مسلمانوں کو ذمہ دارہ دیا گیا تھا تبلیغی جماعت کو ذمہ دارہ دیا گیا تھا یعنی ایک عام ہندو اس بات کو یقین کی حد تک ماننے لگا تھا کہ واقعی میں کرونا کے پھیلانے کے لئے مسلمان اور تبلیغی جماعت کے لوگ ذمہ دار ہیں چینلوں نے اپنا سکرین رنگ دیا تھا مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لئے اور آخر کار عام لوگوں کے ذہنوں تک یہ بات پہنچ گئی تھی کہ کرونا کے لئے مسلمان ذمہ دار ہیں اسی طریقے سے اس چیز کو بھی دھرے دھرے ووٹس ایپ کے ذریعے سے اور الگ الگ مادہموں سے عام لوگوں تک پہنچایا جائے گا کہ جتنی بھی سمسیائیں ہیں دیش میں وہ تمام چیزوں کے لئے مسلمان ذمہ دار ہیں ٹوپی والے ذمہ دار ہیں ملے ذمہ دار ہیں پنچر والے ذمہ دار ہیں عبدالل ذمہ دار ہیں الگ الگ طرح کے شبدہ ولیوں سے ان کو چنہیت کیا جاتا ہے پہچانا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے دوستو آپ کو بتا دیں کہ پردھان منتری نیند مودی جب ودیشی دوروں پر جاتے ہیں خاص سے مسلم دیشوں میں جاتے ہیں تو ان کا بھویس واغت کیا جاتا ہے اس بات پر کہ بھارت میں مسلمانوں کا بھویش اچھا ہو لیکن وہیں اس کے جس وفرید بھارت میں مسلمانوں کے تعلق سے وہ تمام چیزیں سوچی جاتی ہیں جو منفی ہوں نیگٹیو ہوں مسلمانوں کی چھوی کو خراب کرنے والی ہوں اسلام کو بدنام کرنے والی ہوں چاہے آپ کسی بھی معاملے میں اٹھا کر کے دیکھ لئے اگر وہاں پر کوئی بھی اسلام مسلمان اردو نام اس ٹائپ کے کوئی چیزیں ملتی ہیں فوراں اس کو ایک نئے انگل سے دیکھا جانے لگتا ہے یاد کیجئے کہ ابھی سیما حیدر کے معاملے میں اگر یہاں پر وہ سچن مینہ نہ ہو کر کے کوئی سلیمان وقتی نام کا ہوتا یا اس ٹائپ کو کوئی اردو نام والا ہوتا تو یاد کیجئے کہ اب تک اس کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہو چکا ہوتا لیکن ایسا نہیں ہو پایا اور میڈیا چینل والوں کو ایک مسالہ اس طور پر ملنے سے رہ گیا دوستو اس پورے وشے پر آپ کو کیا خوش کہنا ہے اور سبزیوں کے لئے واقعی میں کون ذمہ دار ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کومن باکس میں ضرور لکھئے چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کر لیے مگر میں گھنٹی کا نشان بنا ہوگا اس کو دبا کر آل پھر سٹ کر لیے تاکہ جیسے ہی ویڈیو اپلوڈ ہو فورے انس کی جانکاری آپ کو مل جائے